نمسکار ساتھیوں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے اور کنفیوجیبل ورڈز کے پارٹوں میں کوئی بھی اقزام دے وہاں پہ ہمیں ورڈ کو دیکھ کر کے بہت کنفیوجیٹ ہوتے ہیں تو دیکھیں گے ان کا صحیح میننگ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بولنے میں یہ ورڈ ایک جیسے پرتیت ہوتے ہیں مگر ان کا آردھر ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایورز ایورز جو ہوتا ہے ای وی ای آر ای سی اس کا مطلب ہوتا ہے تو ڈیس لائکن کی ناپسند کرنا جبکہ ایڈوارز کا مطلب ہوتا ہے انفیوریبل یعنی کی اپنے کہتے ہیں نا ایڈوارسٹی یعنی کی آفدہ آنا کوئی پریشانی ہونا کوئی چیز تو اس روپ میں یوچ کریں گے وہی بات کرتے ہیں گائز دیکھیں ایک ایلیوزن ہوتا ہے ایک ایلیوزن ہوتا ہے تو اس پیلنگ میں دیکھیں گا ای ڈیو لیو ایس آئی او این کو دیکھ کر گھبرانے کی آوشکتانی ہے ایلیوزن کا مطلب ہوتا ہے انڈائریکٹ ریفرنج جبکہ آئی ڈیو لیو ایس آئی او این ایلیوزن جو ہوتا ہے وہ بھرم کے روپ میں ہوتا ہے اپنے لوگ بولتے ہیں بور بور ایک تو ہوتا ہے بور جس کا مطلب پھگ ہوتا ہے تو دوسرا بور کا مطلب ہم نہیں کہتے بورنگ فیل کر رہے ہیں تو بورنگ فیل کرنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کسی چیز کو ہم سہن کر رہے ہیں یعنی کہ ارثات کوئی ہمیں کچھ بول رہا ہے بٹ ایڈ دٹ مومنٹ ہماری چوائیس نے یہ سننے کے ہم بورنگ فیل ہو رہے ہیں کسی چیز کو لے کر کے تو بور ایک ہوتا ہے گائز بورٹ اور ایک ہوتا ہے بورٹ اس میں بہت زیادہ کنفیوش کریٹ ہوتا ہے تو دیکھیں گا بی او یو جی ایش ٹی بورٹ کا مطلب ہوتا ہے بورٹ ایکسن ہم لوگ بورٹ بورٹ لیتے ہیں جبکہ ایک ہوتا ہے بورٹ بر او یو جی ایش ٹی بورٹ بورٹ کا مطلب ہوتا ہے لانہ برنگ یہ برنگ کی سیکنڈ اور تھرڈ ایکسن رہتی ہے تو بورٹ کا مطلب خریدنا اور بورٹ کا مطلب لانہ دیکھیں گا کافی بار اس میں سٹوڈینٹس گلتی کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو ووچ کرنے کے بعد گلتی نہیں کریں گے ایک ہوتا ہے بی سائیڈ بی سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے بغل میں جبکہ بی سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کے علاوہ یا کے اترکت کا بھاو دیتا ہے گائز اگر آپ ہمارے یوٹیوب پہ نیو کمرس ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ایک ہوتا ہے گائز سی اے این او این 1990i اے پاور فول گن فکس ٹو ویلز ایک ہوتا ہے گائز ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک سی ای پیٹی ایک سی ای پیٹی ایک سی ایک سی ای پیٹی ایک سی ایک سی ای پیٹی اس کا مطلب ہوتا ہے علاوہ یا سی وائی کا کی روپ میں اس کا ارث لیتے ہیں ایک گائز next word ہے g-a-t gate یہ بہت ہی easy ہے gate کا مطلب درواجہ ہوتا ہے you know very well guys اور ایک ہوتا ہے g-a-i-t gate اس کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا ڈھنگ یا طریقہ تو بولنے میں تو gate بول رہا ہے but gate different use ہو رہا ہے g-a-t gate یہاں ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی درواجہ ہوتا ہے اور ایک g-a-i-t gate gate کا مطلب ہوتا ہے particular way of walking ارثات چلنے کا طریقہ یا ڈھنگ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو وچ کرنے کے بعد اس طرح کے مشٹیک آپ نہیں کریں گے اور اگزام میں آپ کو بہت بینیفیٹ ملنے والا ہے ایک اتہ ہے لوج لو ایسی لوج یعنی کی ڈھیلا ہونا ایک اتہ ہے لوس اس کا مطلب آپ جانتے ہیں لوس کا مطلب کھو دینا لوج اور لوس دونوں میں ہوتا ہے گا تو مننگ کو دیکھ کر اس کو ساوڈانی پور وقت پڑنا ہے اگزام کے اندر اس طرح کے قویسنس کو سولو کر سکیں اور یوں کہیں کہ جو بھی قویسنس آپ پڑھیں تو اس کا عرض سمجھ سکیں ایک ہوتا ہے ڈیول ڈیول کا مطلب ہوتا ہے دو بھاگن کی ڈیول آپ ان کہتا ہے نا ڈیول سیم والا موبائل ہے تو دو جس میں آئیں ایک ہوتا ہے ڈیول یہ ہوتی ہے فائٹ اور زیادہ تر یہ دو بندوں کے بیچ میں جو فائٹ ہوتی ہے اس میں زیادہ تر ہم لوگ یوں کہیں ویپن ستیادی کو لے کر کے ہوتی ہے کے مادیم سے ہوتی ہے ہتھیاروں کے ساتھ میں ہوتی ہے جس کو ہم دو اند بھی کہتے ہیں دو اند یعنی کی دو جنوں کے بیچ میں جو یود ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے ایک ہوتا ہے گائے ڈیجیز ڈی آئی ایس ای ایس ای یہ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بیماری مگر گائے ایسے کے ساتھ جب ڈی ای سی ای ایس ای لکھا ہوتا ہے تو کافی بار سٹوڈنٹ کنفیج ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ سارت ڈیجیز کی تو گلت میننگ نہیں ہے بھئے ڈیجیز کی گلت میننگ نہیں ہے ڈی سی ایلگ ہوتا ہے ڈی سی کا مطلب ہوتا ہے ڈیتھ مرتیو تو دیکھے گا ایک ڈی آئی ایس ای ایس یہ ڈیجیز ہوتا ہے اور ڈی سیز کا مطلب ڈیتھ ہوتا ہے یاد رکھے گا جو ڈیکل جی او ڈی آئی سی آئی ایل جو ڈیکل کا مطلب ہوتا ہے نیا جسٹس مگر جو ڈی سیز کی بات کریں جی او ڈی آئی سی آئی او ڈی او ایس اب کافی بار اسی کو لے کر کے سیم سا یا ایکول سا ملنگ مان لیتے ہیں جب کس کا مطلب ہوتا ہے وائج کیا ہوتا ہے وائج یعنی کی بدھی مان تو دیکھے گا ایک ورڈ جب دوسرا ورڈ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ چینج ہی جوتا ہے تو اس بات کو دھیان رکھے تو کافی ساری ورڈ تو ایسے دیکھیں جن کے سپیلنگ سیم سی آ رہی تھی لگ بگ یا یوں کہیں اچان بھی آ رہا تھا کچھ میں چینج ہوتا ہے اب یہ دونوں ورڈ جو ہورڈ ہورڈ بولتے ہیں تو ہورڈ ایچ و ای آڈی یہ ہوتا ہے ایک ایسا گپت اسطان جہاں پر ہم لوگ کسی چیز کا سٹور کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ہورڈ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بھیڑ کی روپ میں لیتے ہیں یعنی کی تو کہنے کا مطلب دیکھیں گا ہورڈ ہورڈ بول رہا ہے مگر اسپیلنگ میں بھی چینج ہے مگر آپ کو بولنے میں کئی بار لکھنے میں دکھت ہو جائے تو دیکھیں اسپیلنگ کو چیک کرتے رہیے گا so that آپ کو آسانی ملے گی دیکھو ڈیجٹ اور ڈیجٹ تو ایک آپ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو ایکوال سمجھ لیتے ہیں ایکوال اس لیے بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ they don't know what's the right mean and what's the difference between ڈیجٹ and ڈیجٹ so ڈی ای سی آر ٹی ڈیجٹ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریگیستان یعنی کی ایسا پردیش جاں پر ورسات وغیرہ نہ کے برابر ہو یا نہیں ہوتی ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں ریگیستان ایک ہوتا ہے ڈیجٹ دی ای ڈی ای سی آر ٹی تو دیکھیں گا جب بھی ہم لوگ کوئی بھوجن اتیادی کرتے ہیں میل کرتے ہیں تو اس کے بعد میں جو مٹھائیاں کھائی جاتی ہیں اس کو بولتے ہیں ڈیجٹ اگر آپ لوگ ہوتل اتیادی میں جاتے ہیں تو معلوم ہوگا کیونکہ بعد لاشٹ میں بولا جاتا ہے آپ سے ایک ہوتا ایک ہوتا ایک ہوتا ایک ہوتا آئی این سی آئی ٹی آہ میننگ ڈیفرینٹ ہے دیکھ لیجئے گا تو انسائٹ ہوتا ہے تو آراؤز انپلیزینٹ یوں کہیں بھڑکانا جو دنگے فساد اتیادی بھڑکاتے ہیں کسی کو بھڑکا کیوں رہا تو اس کو بولتے ہیں انسائٹ ٹھیک ہے تو انسائٹ بھڑکانا بات کرتے ہیں ایک ہوتا ہے وکیشن اور ایک ہوتا ہے ویکیشن کافی بار اور اسٹوڈینٹ کو اس میں بھی کنفیج ہو جاتا ہے سوچتے ہیں کہ کئی میننگ غلط لکھ دی ہوگی وی اے ہی ہوگا جبکی بھائی وی او اے سی اے ٹی ان وکیشن کا مطلب پروفیشن بیو سا ہے جبکی او کی جگہ اے آجائے وی اے سی اے ٹی ان تو ویکیشن ہوتا ہے ہولی ڈیز یعنی کی چھوٹیاں تو ڈیفرینٹ ہے ہے کی نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ووکیشن اسپیلنگ غلط ہوگی اسپیلنگ صحیح ہے بھائی کیونکہ ووکیشن کا مطلب پروفیشن اور ویکیشن کا مطلب ہولی ڈیز تو اسپیلنگ چیک کریں ارثیاد کریں آپ کو آسانی بہت ہوگی اب آپ جاتے اسٹیشنری اب اسٹیشنری کیا آپ سے پوچھے کہ آپ جو کتاب یا یوں کہیں نوٹ بک وغیرہ ٹیکسٹ بک وغیرہ پہ نتیادی خریدنے جاتے تو اسکی سپیلنگ کیا ہوتی ہے تو دیکھیں گا اسکی سپیلنگ ہوتی ہے ایش ٹی ای ٹی آئی او این ای آر وائی ٹھیک ہے جبکی اسٹیشنری میں ایش ٹی ای ٹی آئی او این ای آر وائی جوڑیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیبل یعنی کی جو مویول نہیں ہوتی اسکو بولتے اسٹیشنری دیکھیں گے یہاں پر ڈبل این ای ای لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپ کیا ہوتا ہے گائیز اسٹاپ تو دیکھیں گا ورڈ میں کتنا چینج آگیا ایک ہوتا ہے پری اور پری دیکھیں گا بولنے میں جو اس کا پرناؤنسسن ہے ایکول ہے تو پی آر ای وائی پری کا مطلب آپ جانتی ہو پراتنہ کرنا ہم لوگ پریر کرتے ہیں بٹ پی آر ای وائی تو ای آگیا ایک ہی جگہ تو اس پری کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا شکار کرنا مار دینا کسی کو شکار کر کے مار دینا تو پری کا مطلب کیا ہوا شکار تو دیکھیں گا اچارن تو ایکول ہے بٹ اسپیلنگ سے ہم پرنسپل اور پرنسپل بولتے ہیں اب کافی بار میں نے کہا نا کہ جب ہم لوگ کو ورڈ کا نولیج نہیں ہوتا ایڈ دیٹ مومنٹ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ارے اسپیلنگ غلط ہوگی بھئی اسپیلنگ غلط نہیں ہے اسپیلنگ صحیح ہے کیونکہ دونوں کا عارتی الگ ہوتا ہے تو پی آر ای این سی آئی پی آل پرنسپل آپ جانتی ہو جو اسکول اتیادی کا انچارج ہوتا ہے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پی آر ای این سی آئی پی آل اس کا مطلب ہوتا ہے صدحانت بات کریں ایک ہوتا ہے ویدر اور ایک ہوتا ہے ویدر تو ویدر ویدر کا مطلب ہوتا ہے فیڈین کے مور جانا اور ویدر آپ جانتے ہو W E A T H E R اس کا مطلب ہوتا ہے موشم سے لیتے ہیں اور ایک اور آتا ہے W H E A T H E R یہ جو ویدر ہوتا ہے یہ ویدر اور والا ہے یعنی جو correlative conjunctions ہوتے ہیں اپنے یوچ کرتے ہیں یا تو direct سے indirect میں جب چینج کرتے ہیں تو اس دورانہ پر لوگ اپنے ویدر کا پریو کرتے ہیں تو یہ والا W H E A T H E R اس پہلنگ میں دھیان رکھے گا کیونکہ کئی بار ہمارے جو سینٹنس ہوتے ہیں ایرے ٹائب کیوں اس میں اس طرح کا ورڈ ڈال دیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے پین پین کا مطلب ہوتا ہے درد مگر دیکھیں گا پینس ایس لگا ہو ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارے دردیں ہو گئے ایسا نہیں لکھنا ہے تو پینس کا آرث بدل جائے گا پینس کا مطلب یہ کیا ہو جائے گا اتیدک پریشرم کرنا یا پریاشت کرنا کو لے کر کے لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دونوں ورڈوں میں دیکھے گا ڈیفرینٹ آرہا ہے ٹھیک ہے گھائچ تو پین کا مطلب درد آرہا ہے جبکہ پینس کا مطلب لوٹو فی فورس ٹھیک ہے گھائچ آہ 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 آہ